بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سویڈن یورپ کا شاید وہ واحد ملک ہے جس میں پاسپورٹ اور شہریت کا حصول قدر آسان ہے اور اس میں زیادہ مدت بھی درکار نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس یورپ میں رہنے کا مستقل ویزا ہوتا ہے لیکن وہاں کا پاسپورٹ نہیں ہوتا وہ سویڈن کا رخ کرتے ہیں بہت سے لوگ اٹلی سے یونان سے سپین سے اور دیگر ملکوں سے یہاں آکے بستے ہیں بلکہ ڈینمارک سے نوروے سے بھی کیونکہ سویڈن کے جو قوانین شہریت کے حوالے سے ہیں پاسپورٹ دینے کے حوالے سے ہیں وہ ان ممالک کی نسبت جو ہیں وہ قدر آسان اور اس میں زیادہ مدت نہیں لگتی لیکن اب یہ شاید جیسلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے اور سویڈن بھی اپنی شہریت کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہے اور بنیادی طور پر جو پہلی دو تبدیلیاں اس وقت حکومت کے پاس سے زیر بحث ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی سویڈن کی شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست دیں گے ان کو سویڈش زبان اور سویڈن کی جو تاریخ ہے معاشرہ ہے یہاں کی جو رسم اور واج ہیں ان کے بارے میں امتحان پاس کرنا ہوگا تو جب تک یہ دونوں امتحان کوئی پاس نہیں کر لے گا اس کو سویڈن کی نیشنیلٹی یا شہریت نہیں ملے گی اس سلسلہ میں تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ سولہ سال کی عمر سے لے کے چھے سٹھ سال کی عمر تک کے لوگوں پہ ہوگا جو لوگ چھے سٹھ سال سے بڑے ہوں گے ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا اور جو سولہ سال سے چھوٹے ہیں بچے وہ بھی اس سے مستثنہ ہوں گے اس میں یہ ہوگا کہ دو ٹیسٹ دینا ہوں گے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ سویڈش زبان میں مہارت کے لیے ہوگا اور دوسرا سویڈن کی جو معاشرہ ہے رسم و رواج ہیں اس کے حوالے سے سوالات ہوں گے ان امتحانات کو سویڈن کا جو محکمہ تعلیم ہے وہ منظم کرے گا اور اس سلسلے میں ملک بار کی یونیورسٹیز اور کالجز ان کا انہیں تعاون حاصل ہوگا اور یہ اسی طرح ہوگا جیسے سویڈن کے طلبہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جو داخلہ ٹیسٹ دیتے ہیں جس کو ہوگ سکول اپروف کہا جاتا ہے جو سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے اپریل اور اکتوبر میں تو اسی طرز پر یہ ٹیسٹ لیا جائے گا ان لوگوں سے جو شہریت کے لیے ترخواست دیں گے اور اس تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ سویڈش زبان کے ٹیسٹ کے لیے ان کو دو ہزار کرون فیز دینا پڑے گی اور جبکہ جو معاشرتی علوم کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے پانچ سو کرون فی دینا پڑے گی تو یہ اس بات کا اظہار جو ہے وہ حکومتی انویسٹیگیٹر اس نے کیا ہے ماریا اندرسون نے اور اس کے ساتھ ہی جو یہاں کے وزیر انصاف اور مائیگریشن کے منسٹر ہیں مارگریتا یوہنسن انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ جب کسی فلاحی مملکت میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت سی سؤالتیں اور حقوق حاصل ہوتے ہیں تو ان حقوق اور سؤالتوں کو آپ لیتے ہیں لیکن آپ کو اس ملک اور معاشرے کے قوانین اور جس طرح سے وہ معاشرہ کام کر رہا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے تو اگر آپ سؤالتیں حاصل کر رہے ہیں تو سؤالتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے بھی اگاہ ہونا چاہیے اس لئے یہ دونوں ٹیسٹ ضروری ہیں اور زبان جب تک آپ کو نہیں آئے گی آپ کام حاصل نہیں کر سکتے آپ معاشرے میں نہیں چل سکتے تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے اور یہ جو حکمران جو سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ اس نے سینٹر پارٹی اور لبرل پارٹی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جس کو جنوری کا معاہدہ کہا جاتا ہے تو ان تینوں جماعتوں نے اس میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نافذ کی جائیں گی شہریت کے لیے اور چونکہ جو سوشل ڈیموکریٹ ہے اس کی پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہے تو اس لئے یہ دوسری جماعتوں پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اگر یہ تینوں جماعتیں اس کے ساتھ متفق ہو گئیں تو مزید جماعتوں کا بھی ان کو مدد مل سکتی ہے جس میں جو ہے سویڈیس ڈیموکریٹ نہ جو ہے سویڈیس ڈیموکریٹس ہیں یا مارڈرٹ پارٹی ہے ماضی میں تقریباً دس بارہ سال پہلے یہ تجویز سب سے پہلے لبرل پارٹی نے پیش کی تھی کہ سویڈیس زبان کے ٹیسٹ کے بعد شہریت دی جائے اور اس تجویز کی وجہ سے اس وقت سویڈیس ڈیموکریٹس پارلیمنٹ میں نہیں تھے تو اس وجہ سے لبرل پارٹی کی مقبولیت بہت اوپر چلی گئی تھی تو اب جبکہ سوشل ڈیموکریٹ بھی ان کے ساتھ ہیں تو اب امکان یہ ہے کہ یہ تجویز جو ہے وہ پاس ہو جائے گی لیکن سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ کام اتنی جلدی ہوتے نہیں اگر اس پہ یہ سارے متفق ہو بھی جائیں تو امکان یہی ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی فائیو کے بعد سے ہی اس پہ جو ہے وہ عمل درامت ہوگا تو اس لئے وہ لوگ جو ابھی نیشنلٹی کے پروسس میں ہیں ابھی ان کے پاس چار پانچ سال ہیں تو ممکن ہے وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے ہی تاکہ ان کو یہ چیزیں نہ کرنی پڑیں لیکن ظاہر ہے کسی بھی ملک اور معاشرے کی زبان کو سیکھنا وہاں کے رسم اور واج کو سیکھنا وہاں مستقل رہنے کے لئے بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کی جو معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ پیش کی جائیں اس کے لئے آپ سے یہ پھر گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے خدا حافظ